بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج سب سے پہلے میں دن کا آغاز کرتی ہوں اور یہ میچ جو تھا وہ سیمی فائنل ہو رہا تھا پاکستان اور نیو زیلینڈ کے ذریعے میں لوگ فاغل ہو جاتے ہیں اور اتنے اس میں انوال ہو جاتی ہے نو ڈاؤٹ ہمارے ملک کا جو ہے وہ عصد کا سوال ہوتا ہے تو اس کے پاس ایمی فائنل جتنے کے بعد بڑی ہوشی ہوئی دل کا رہا تھا کوئی کوئی ڈیزرٹ کھائی جائے کوئی سویٹ کھائی جائے اور شوگر فری سویٹ کے لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ اس سفر پہ اور دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر شوگر فری ڈیلائٹ لینے جا رہی ہوں شوگر فری سویٹ لینے جا رہی ہوں اور یقین جانے کہ اس پاکستان کے جتنے کی ہوشی کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے اور جو فائنل ہے وہ سنڈے کو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے میں ایکلیپس لوں گی اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو کامیاب کرے تو یہ ریبین ڈیلائٹس پہ ہم آئے ہیں اور اس کی بہت ہی مزے کی مٹھائی ہوتی ہے اس پر یہاں پر بیکری آئیٹمز بھی اچھی ہوتی ہیں اور ہم نے یہ مو میٹھا کیا یہ پاکستانی ڈیزرٹ تھی اور یہ والی جو تھی ہے ریبین ڈیلائٹ تھی تو تھوڑی سی مہنگی تو ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ناٹس ہوتے ہیں ہنی میں بنی ہوتی ہے اور شوگر فری ہوتی ہے سب سے بڑی اس کی کوالٹی ہے اس کے بعد تھوڑا سا سینڈوچز کھانے کا دل کارا تھا یہ میں لائیو سینڈوچز کے لیری تھی گھر میں تو ہم بناتے رہتے ہیں تو میں ذرا چیک کرنا چاہی تھی کہ یہ بزار میں کس طرح جلدی جلدی مزے کے سینڈوچز بناتے ہیں تو دیکھیں یہ شرائڈٹ شکن ہے تو یہ جلدی جلدی یہ ریسی پہ تیار کر رہا اور میں نے اس کو نوٹ کی ہے تھوڑا سامنے نا ایکسپوئیر کرنا چاہیے اور نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور یہ چیزیں ہم گھر پر بھی اسی طرح ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو بات کر رہی تھی میں آپ سے کہ ہمیں نا لوگوں کے بارے میں بدکمان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی انہی بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے خدا نہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ہر چیز میں انوالف نہیں ہوتے اور ہمیشہ پوزیٹیف سوچیں اور اپنے جو ہے نا ٹو میں نا لگا کریں لوگوں کے کہ کسی کی گھر میں کیا ہو رہے حسر چولی ویپت لالج ان چیزوں سے بچا کریں اللہ تعالی ہر انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے اور پس اللہ تعالی سے ہر وقت اپنے لیے رحمت اور اپنے لیے آسانیہ مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیہ مانگا کریں اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اپنے کوشش کیا کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو تو یہاں میں پچھلے ویلوگ میں آپ کو کہا تھا کہ میں آپ سے یہ مچھلی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے نمک لگانے کے بعد اس کو جب ایک گھنٹہ نمک لگا کے رکھ چھوڑا تھا مچھلی کو تو جی پھر اس کے بعد میں نے آٹھا لگا کر دس منٹ کے لیے رکھا آٹھا لگانے کے بعد دس منٹ کے بعد اس کو واش کر لیا اور پھر جو میں آپ کو ٹپ دینا چاہا رہی ہوں کہ یہ جو سپائسیز ہیں یہ میں ڈالوں گی ایک کا پیسن لیا ہے اور اس میں نمک میرچ اور تندوری مسالہ ہے یہ لسندرکی پیسٹ میتھی ہے اور اس میں اجوائن ڈالی ہے موسٹ امپورٹنٹ اور زیرہ پاودر اور اس کے علاوہ سوکا دھنیا تو ان کو میں روست کر کے زیرہ سوکا دھنیا اور ان کو روست کر کے پینکو سپائسیز کو میں گرائنڈ کر کے باٹل بھار لے دی یہ سارے سپائسیز ڈالے ہیں اور یہ لیمن جوس ڈال رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپونس میں جو ہیں وہ آئل کے پڑھیں گے اور وان فورز کا پانی پڑھے گا اور یہ پیس ہماری مکسرز ہے ریڈی ہو جائے گا سسٹرزیز میری ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یقین جانے جتنی بھی یہ بزار کی مچھلیاں ہیں اس کو آپ کا کھانے کا دل نہیں کرے گا مہمان پوچھیں گے کہ یہ ریسپی بتائیں کہ آپ نے مچھلی کو مسالہ کیسے لگایا تو یہ جی میں سارا اس کو بنا رہی ہوں یہ ہمارے پاس فارم آ جائے گی اور مچھلی کو یہاں پر جو میں آپ کو دوسرا ٹیپ دینا جاؤں گی کہ آپ نے اگر بارہ بجے دھویا تو شام کو مسالہ لگائیں اگر شام کو دھویا آپ نے مچھلی اس ٹرینڈر میں کسی میں ڈال کے رکھ دیں اور اس کو صبح آپ نے مسالہ لگانا ہے فریج میں رکھنا ہے تو جب تک اس کا پانی دھائی اچھی طرح نہیں اور جگہ تین سے چار گھنٹے اس کے بعد یہ والا پروسیس کرنا ہے آپ نے اور یہ میرا ٹپ سیکنڈ والا آپ نے خاص طور پر نوٹ کرنا ہے اچھا جی یہ مسالہ لگا رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لیئرز میں لگا کے یا تو کوئی آپ نے اس کو پر کچھ نہیں کرنا کوئی کوٹنگ نہیں کرنی اسی طرح آپ نے ڈی فرائی کرنا ہے تو اگر ایسے بھی بساندہ ہی ہو تو میرے ویلوک کو آپ نے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور میرے چینل کو شیئر کیجئے گا اور کمنٹ برگ پر بتائیے گا کہ آپ کا میرا ویلوک کیسا لگ ہے اگلے ویلوک کے لیے تائرہ جعوید کو اجازت دیجئے گا اچھے اچھے مزے مزے کی ریسپیس لے کے آنگی انشاءاللہ اللہ حافظ